ٹپک میں کورس آٹلائن میں مینشن ہے کہ کنفیگر ویریفائی ٹربل شوٹ ویلین نارمل اور ایکسٹینڈڈ ریج جو کہ ایک سے زیادہ سوچیز میں ہو ہم نے ایک میں کی اور پھر ایک سے زیادہ اور جو ایشو ہمیں آئے وہ ٹرنگ بنانے تھے اور یہ ٹھیک ہے تو ہم نے ایکس سپورٹ پڑے اور اب آپ نے بھی پوچھا تو میں نے دوبارہ ایکسپلین کیا کہ ایکس سپورٹ ہوتے ہیں جو کہ صرف ایکس ویلین کا پارٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ حصہ ہم نے چھوڑا تھا ٹھیک ہے یہ کریں گے دی فارڈ ویلین ہم پڑھ着 کی تھے کہ دی فارڈ ویلین 5 ہوتی ہے کیونکہ ویلین 1 جو ہوتا ہے اس کو دی فارڈ ویلین کہتے ہیں لیکن بائی دی فارڈ سوچ میں 5 ویلینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے ٹرنک پورٹ پڑا تھا کہ ٹرنک جو ہوتا ہے اس سوچ تو سوچ جو پورٹ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو اپ لنک بھی کہتے ہیں تو یہ پورٹ جو ہوتا ہے یہ ان کو ٹرنک ہونا چاہیے اگر آپ اس سوچ کا ڈیٹا اس سوچ میں لے جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا تھا یہ حصہ ہم چھوڑ گئے تھے اس لازٹ ٹائم جو میں بھل گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس وی لین کا ڈیٹا اس سوچ میں نہ جائے کیونکہ بار ڈیفارٹ تو ٹرنک جتنے میں وی لین ایڈ کرتا جاتا ہوں سب آ جاتے ہیں اس میں ایڈ ہوتے ہیں ہم بھی چیک بھی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈی ٹی پی کریں گے اور وی ٹی پی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں وی سوی لین کچھ سیناریو آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جو کن نئے آج کل ہر ارگنیزیشن میں آپ کو یہ سٹرکچر ملے گا سپوز یہ ٹونٹی فور پورٹ سوچ ہے تو اگر آپ کے پاس ٹونٹی فور بند ہے سپوز یوزرز ہے اور سب کو وائس اور اپی فون بھی چاہیے اور سسٹم بھی چاہیے تو یہ سوچ آپ کے لئے کافی نئے ہوگا آپ کو ٹونٹی فورٹی ایڈ پورٹ سوچ چاہیے تاکہ آپ وائس اور اپی فون بھی کننٹ کر سکو اور سسٹم بھی کننٹ سکو لیکن دوسرا میتر جس طرح آپ نے پوچھا بھی وہ ہوتے ہیں وہ پی اوئی سوچز پی اوئی سوچز وہ سوچز ہوتے ہیں پاور اوئر ایترنیٹ کہ اس انٹرفیس کی ترو یہ کیا کرتے ہیں یہ ان کو پاور بھی دیتے ہیں اور ساتھ ڈیٹا بھی لے جاتے ہیں دونوں کننٹ کر کے ڈیٹا بھی لے جانے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور یہ پاور دینے کے لئے بھی کیونکہ وائس اور اپی فونز کے لئے ایڈاپٹر ایکسٹرا نہیں ہوتے جو نہیں یہ فونز آ رہے ہیں پرانی میتا جو ایکسٹرا ایڈاپٹر ہم لگا کے ان کو آن کر لیتے تھے تو ان کو پی اوئی سوچز کی ضرورت نہیں ہی تھی ٹھیکن ٹیکنالوجی ریپیٹلی چینج ہو رہی ہے تو آپ پی اوئی سوچز آپ کو لینا ہوگا اگر آپ کے پاس یہ سیناریو ہے اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو دو پورٹ ملیں گے ایک سوچ پہ لکھا ہوگا اور دوسری پہ پی سی لکھا ہوگا ادھر سے فاس ایترنیٹ ساری آر جی فوٹی پائپ کننیکٹر والا جو کیبل ہے وہ ادھر سے نکال کے سوچ میں لگا دو اور دوسرا کیبل ادھر سے نکال کے پی سی میں لگا دو ٹھیک ہے تو اب یہ پورٹ جو ہے یہ دونوں کا کام کرے گا میرے پاس ادھر پی سی جو ہے وہ ڈیٹا یوز کر رہا ہے اور یہ وائیس یوز کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس سیناریو میں ان دونوں کیسز میں تو سمپل ہے یہ دونوں تو ڈیٹا ہے تو میں لکھوں گا سوچ پورٹ آر ساری انٹرفیس پاس اترنیٹ زیرو سلیش ون سوچ پورٹ موڈ ایکسس اور سوچ پورٹ ایکسس وی لینڈ ٹین جو کہ ڈیٹا کا ہے سپوز میرے پاس دو وی لینڈ ہیں ایک ڈیٹا کا ہے یہ آپ ڈیسیٹ کرتے ہو سپوز میں نے وی لینڈ ٹین بنائیا اور اس کا نام لگ دیا ڈیٹا ٹھیک ہے اور وی لینڈ ٹوئنٹی بنائیا اور اس کا نام لگ دیا وائیس ٹھیک ہے تو اس سیناریو میں ان دو پورٹس کو تو میں سمپلی وی لینڈ ٹین میں ڈال دوں گا جو کہ ہمیں آتا ہے لیکن ایشو یہاں ہے اب میں اس پورٹ کو جو کی وی لینڈ فاسد اچھا زیرو سلیش ون ہے زیرو سلیش ون کو میں ڈیٹا میں ڈالوں گا کیونکہ ایشو یہ ہے یہ کیبل دونوں کے لئے ڈیٹا لے جا رہا ہے تو آیا اس کیس میں کیا ہوگا تو اصل میرا ٹارکٹ یہی ہے تو جا کے پہلے سوچ میں چکر لیتے ہیں سوچ میں اینیبل موٹ پہ جا کے شو وی لینڈ بریف تو ہمیں ادھر پتا چلا کہ سارے پورٹ جو ہوتے ہیں وہ بائی ڈیپارڈ وی لینڈ ون میں ہوتے ہیں اور ایکس سپورٹس ہوتے ہیں اب میرے کیس میں دو وی لینڈ ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے میں وی لینڈ ٹین بناوں گا اور اس کا نام میں نے ڈیٹا رکھا اور وی لینڈ ٹوینٹی بناوں گا اور اس کا نام میں نے رکھا ہوا ایس ٹھیک ہے اب میرے پاس دو وی لینڈ بن گئے جو کہ ہم کر بھی چکے کہ کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ پرانا تھا تو میں اس کو ریموو کر لیتا انٹر فیس پاس اتنے 0-1 سوچ پورٹ ایکسس وی لینڈ 1 یہ ون میں ہی ہوگا ٹھیک ہاں وی لینڈ اچھا ون میں مووو کر رہا تھا لیکن اس ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ ہم نے پریکٹس کی گئی تو اب بیسکلہ بھی سپیک کرو کہ ہم نے دو وی لینڈ بنائے ٹین اور ٹوینٹی ٹھیک ہے اب ہمارے کیس میں 0-2 اور 0-3 کونسی میں ہیں کیونکہ تو وی لینڈ کچھ بھی نہیں ہے ڈیٹا میں ہے تو ہم اس کو کس طرح مووو کریں گے ہمیں پتہ انٹر فیس رینچ پاس اتنے 0-2-3 یہ ہے نا دو انٹر فیسز ہے سوچ پورٹ ایکسس وی لینڈ ٹین جو کہ ڈیٹا کا وی لینڈ ہے تو اگر میں ادھر سے چک کرو شو وی لینڈ بریف تو یہ دونوں پورٹ جو ہے وہ ڈیٹا میں آگئے اب مسئلہ آتا ہے پورٹ ون کا پورٹ ون کا ایشو یہ ہے کہ یہ پورٹ دونوں کا کام کر رہے ہیں ڈیٹا کا بھی اور وائس کا بھی تو یا تمہیں اس کو وائس میں ڈال سکتا ہو یا ڈیٹا میں ڈال سکتا ہو وی لینڈ ٹین یہ تو ٹین میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کی سوچیویشن ہے تو دوسرا کمانڈ ہوتا ہے سوچ پورٹ وائس وی لینڈ ٹینٹی وہ تھا ایکسس وی لینڈ ٹین اور یہ تھا وائس وی لینڈ ٹینٹی اس پورٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اب دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہو اب وائس کیلئے بھی ہو اور ڈیٹا کیلئے بھی ہو تو اگر دونوں کا کام ایک پورٹ سے لینا ہے کام تو پھر آپ نے یہ کمانڈ ٹائپ کرنے ہیں سوچ پورٹ ایکسس وی لینڈ ٹین سوچ پورٹ وائس وی لینڈ ٹینٹی ہاں اگر کوئی پورٹ ہے جو کہ صرف وائس اس سے کنیکٹیڈ ہے سپوز زیرو سلیش پورٹ تو پھر لکھو سوچ پورٹ وائس وی لینڈ ٹینٹی تو یہ تین کیسز آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں شوہ وی لینڈ بریف کر دو تو اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ تین پورٹ جو ہے یہ ڈیٹا میں ہے یہ دو پورٹ لیکن میں نے کہا تھا کہ ایکسس پورٹ جو ہے وہ صرف اٹھ ٹائم اے کی وی لینڈ میں ہو سکتے ہیں میں نے یہ ڈیفینیشن آپ کو کیا تھا تو میں غلط کہہ رہا تھا اس ٹائم آپ کو سمجھانی کے لئے کہہ رہا تھا لیکن ایکسیپشنل کیس یہ ہے اب اگر دیکھا جائے تو زیرو سلیش ون ایدھر بھی ہے اور زیرو سلیش ون ایدھر بھی ہے ایوان دو کہ یہ ایکسس پورٹ ہے ٹرنگ تو یہ نہیں ہے اگر ٹرنگ ہوتے تو مجھے سوچ ایدھر نظر آتا شو انٹر فیس ٹرنگ نہیں ہے ہاں یہ سوچ پی ہوئی ہے ہاں پورا سوچ پی ہوئی ہے اس کے پورٹ جو ہے وہ پی ہوئی ہے مینز پاور ور ایترنیٹ اس سسٹم جو ہے اس کا تو اپنا پاور ایدھر لگا ہوگا وہ تو اگر لیپ ٹاپ ہے تو یہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اس سوچ کو ہم ڈائریکلی اس طرح کنیکٹ دیں نا پی سی کو بجائے کہ میں اس کو سوچ سے کنیکٹ کر دوں تو مجھے ایک پورٹ ایکسٹرا مل جائے گا تو میں نے ایدھر کنیکٹ کر دیا تو میری لئے یہ سوچ کا کام کر رہا ہے ایز ای بریج کر دے مجھے کہ ہاں میں ڈیٹا لے جاؤں گا اگر پی سی کا ڈیٹا ہے تو سیدھے ایدھر آئے گا اگر وائس کا ڈیٹا ہے تو اس کے پاس جائے گا ٹھیک ہے صرف یہی کام میں نے کیا تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ ایکسٹرنل کیس میں ایکسٹر پورٹ دو دو بی لینز میں ہو سکتا ہے اگر یہ پورٹ ڈیٹا اور وی لینز دونوں سے کنیکٹڈ ہے تو پھر ایکسٹر پورٹ ایکسٹر زیادہ میں ہو سکتا ہے اگر وائس یہ زیرو سلیش ون یا تو ایدھر ہوگا یا ایدھر ہو سکتا ہے یا ایدھر ہو سکتا ہے جس طرح یہ ڈیٹا ہے یہ صرف ایدھر ہی نظر آ رہا ہے ایدھر ہے نہ ایدھر ہے جس طرح یہ صرف وائس ہے تو آپ کو صرف ایدھر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر ایدھر نہیں کچھ کیسز ہو سکتے ہیں جو کہ ایدھر نظر نہیں آ رہے ہیں شاید کسی نہیں وی لینڈ ڈیلیٹ کیا ہو جو کہ میں نے ایکسٹر نل کیس بتایا تھا تو پھر وہ تو ہوا میں رہیں گے تو آپ کو ایدھر نظر نہیں آئیں گے تو بیس پریکٹس یہ ہے کہ یہ کمانڈ ٹائپ کر دو شو انٹرفیس ٹرنگ تو یہ شو وی لینڈ بریف سے اور شو انٹرفیس ٹرنگ سے آپ کو پتا چلے گا کس کتنے پورٹ کہا پہ ہے کون سے پورٹ ٹرنگ ہے کون سے ایکسٹر ہیں ہاں اگر نہیں ہے تو ایدھر نظر نہیں آ رہے ہیں کسی نے وی لینڈ کو ڈیلیٹ کیا ہے اور جو انٹرفیس ہی تھی اس کو واپس کسی چیز میں نہیں ڈالا ہے ہم ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو ڈال دو کسی بھی وی لینڈ میں تو یہ کیسز ہو سکتے ہیں لیکن نارمل یا آپ کو ایدھر دو جبوں پہ نظر آئیں گے جو کہ وہ کیس بہت کم ہوتا ہے وہ تو ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے اور جو کہ نارمل نہیں ہوتا تو یا تم سارے پورٹ ایدھر ہوں گے یا انٹرفیس ٹرنگ یا تو وہ ٹرنگ کا کام کرے گا یا ایکسٹر سپورٹ ہوگا دو ہی کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ایک کیس تھا جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا اگر میں ایدھر وائس اور آئی پی فون اٹیج کر دوں تو میں سرپ لکھوں گا سویچ پورٹ وائس وی لینڈ اور اگر سرپ پی سی ہے سویچ پورٹ ایکسس وی لینڈ اور اگر دونوں ہیں تو پھر دو کمانڈ ڈائپ کروں گا سویچ پورٹ وائس وی لینڈ 20 سویچ پورٹ ایکسس وی لینڈ 10 کلیر ہے یہ کانسپ تو یہ کیس ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم وائس کپ کرنے چکے تھے دوسرا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ یہ وہ ہی ٹپالوجی ہوئی جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نہیں یوز کی تھی اگر میں سویچ میں جا کے چک کر دوں اور ادھر لگو شو انٹر فیس ٹرنگ تو اس میں زیرو سلیش پاپ جو ہے یہ جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ٹرنگ بنایا تھا اس کو ٹھیک ہے یہ ٹرنگ ہے اور کسی نے اس کو زبردستی ٹرنگ بنایا ہے یہ فیل حل ہمارے پاس یہ وی لینڈ ہے تو یہ سب وی لینڈ کا ڈیٹا لے جا رہے ہیں 1, 10, 20, 30, 40, 60 اور آیا یہ وی لینڈ ازدر ہے یا نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی ہوں گے اس ہو جیسے تو یہ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ادھر اگر دوسرے سوچ میں میں جا کے شو انٹر فیس ٹرنگ کر دوں ٹھیک ہے تو اس کا ٹرنگ کر رہا ہے کہ میں صرف 1, 10, 20 کا ڈیٹا لے جا سکتا ہوں اور اس کی ایشو کیا ہے کہ اس کے پاس 60 وہ نہیں ہے شو وی لینڈ بریف ادھر وہ 40, 50, 60 وی لینڈ ہیں ہی نہیں نہیں وہ ادھر نہیں نے بنائی کیونکہ ہم نے سوچ 1 میں بنائی تے اور سیم کیس ادھر ہوگا ادھر صرف 10, 20 بنے ہیں اگر میں اینیبل شو وی لینڈ بریف کر دوں ٹھیک ہے 10 اور 20 ہے تو میں اگر ٹرنگ چک کر دوں شو انٹر فیس ٹرنگ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1, 10, 20 کا ڈیٹا لے جا سکتا ہو کیونکہ یہ ہی بنے ہیں اس سوچ میں لیکن سوچ 1 کی کیس میں یہ ڈیٹا لے جارہا اس 30, 40, 60 کا ٹھیک ہے تو اگر میں ادھر سے 40 کا ایک وی لینڈ ہو سپوز کوئی پی سی 40 میں ہو تو اگر میں ڈیٹا سنٹ کر دوں ویسے کسی بھی سسٹم پہ کلک کروں تو یہ ٹرنگ اس پہ 40 کا ٹھیک لگا کے اس کو بیج دے گا تو اس کوئی کہ میرے پاس 40 نہیں ہے اس کے پاس جائے گا اس کی پاس 40 نہیں لازم ہے سپوز آپ کی تین فلور ہے ہر فلور میں لازم نہیں ہے کہ آئی ٹی کے بندے ہو لیکن ٹرنگ میں سب اللہ ہوتے ہیں ٹرنگ کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی وی لینڈ بناتے جاتے ہو یا آٹومیٹکلی ان سب کا ڈیٹا لے جا سکتا ہے دوسری سویچز میں لیکن اگر اس طرح کی کیس ہو دوسری سویچ میں نہ ہو یا تیسری میں نہ ہو تو یہ بینڈویٹ ضائع ہو جائے گا ہمارا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں مینول پروننگ کرتے ہیں یا مینول ہم کیا کرتے ہیں انٹرفیس پاس ایترنیٹ 0 سلیش پر ہمارا ٹرنک پورٹ ہے نا یہ ہے میں اس پورٹ پہ جا کے لکھ دوں گا سویچ پورٹ ٹرنک ایلاوڈ وی لین ادھر بہت سی اپشن ہے ایٹ کرنا ہے آل کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے نن کرنا ہے اگر میں نن کر دوں تو کسی کا بی ڈیٹا نہ لے جاؤ تو اب اگر میں انٹر فیس ٹرنک چیک کر دوں تو ادھر کسی کا بھی نہیں ہے نن کر دیا کسی کا بھی ڈیٹا ادھر نہ لے جاؤ تو اب اپنی مرضی سے ٹرنک کو ٹیون کر سکتے ہو کہ اس کا ڈیٹا لے جاؤ اس کا نہیں اس کا نہیں اب دوبارہ آتے ہے اگر میں ادھر آل لکھ دوں گا تو سب ایٹ ہو جائیں گے زیانہ ٹریک ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے چیک کیا باق دور سوچ میں 30 40 60 VLAN نہیں تھا اور ادھر صرف تھا تو اگر میں ادھر سے پیکٹ بیج ہو اس کو سوچ 3 میں 40 میں لے جاؤ ادھر تو فوٹی ہے نہیں تو ٹرنک کا کام یہ نہیں ہے کہ میں لے جاؤ اس کا کام ہے سب کا ڈیٹا لے جائے تو فوٹی کا ٹیگ لگا کے بیج دیگا دوسرے سوچ میں دوسرا تیسری کو بیج دیگا دونوں کہیں گے میرے پاس نہیں ہے ڈیٹا سب کا ڈیٹا لے جا رہے ہو لیکن اس کیس میں کیا کر رہا ہو کہ سب کا نہیں ٹھیک ہے ریمووو کر دو کس کا جو کی نہیں لے جانا چاہیے 10 20 تو کون سا ہے 30 40 اور 60 کا اچھا اگر 3 وں اکٹے نہیں لیتے تو یہ ریمووو کر دیتا ہو 40 ریمووو کر لیتا ہو اور 60 یہ میرے ٹرنگ انٹرفیس پہ ہو اب اگر میں اس کو دوبارہ چیک کر دوں دو شو انٹرفیس ٹرنگ تو اب 1 10 20 رہ گیا اب 40 کا ڈیٹا اس سویچ سے جائے گئی نہیں اگر انسائٹ ہے تو ڈیٹا کم کرے گا دیکھن آؤٹسائٹ جائے گا ٹرنگ کہ کہ بھائی مجھے الاؤوٹ نہیں ہے اس نے مجھے ٹرین کیا ہے کہ 30 40 کا ڈیٹا نہ لے جاؤ 30 40 60 اور اس کی وجہ یہ بھی لین اب ادھر یہ سارے ہے ایڈ سپوز 40 بن گیا واقع سویچ میں تو پھر آپ نے ایڈ لکھنا ہے یہ یاد رکھنا اور اندھر 40 کر دو اب اگر میں ٹرنگ کر دیو تو 40 ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے آل کرنا ہے میں سب کو الاؤ کر دو تو آل لکھ دو وہ تو ہم نے چک کیا جو کی بارڈ فار ہوتا ہے تو اب سارے الاؤ ہو گئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آل نہیں accept کہ سب accept کر دو لیکن 60 تو اس میں سب الاؤ ہو گا لیکن 60 الاؤ نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں کسی کا بھی نہیں تو ہم نے شروع میں چک کیا اور اگر ریموف کرنا چاہتے ہو تو ریموف دو سپوز اس سے میں فوٹی ریموف کرنا چاہتے ہو چاہتا ہو تو ادھر فوٹی کر دو اور اگر میں چیک کر دو تو فوٹی اس سے ریموف ہو گیا لیکن اگر کل کسی نے کہا کہ نئے فوٹی باقیوں میں بن گیا تو اس کو add کر دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ادھر آکے show allowed وی لین اور آپ ادھر ہی لکھ دو کچھ اپنے add command لکھنا ہے اور 40 کرنا ہے یہ یاد کرنا ہے اگر اپنی اس طرح کیا وی لین 40 suppose تو یہ command بھی لے رہے نا تو issue کیا ہوگا اب صرف 40 allowed ہوگا باقی سب delete ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا mistake ہے کہ اپنے یہ خیال کرنا ہے کہ add کر لکھنا ہے اگر آپ نے add command نہیں ڈالا تو اس کو allowed کر دو باقی سب کو remove کر دو صرف یہ یاد رکھنا یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہم سے رہ گئی تھے تو یہ ہم نے کر دی اب next topic جو ہمارا ہے وہ DTP ہے تو DTP تھوڑا سا پڑھ کے پھر ادھر جاتے ہے میں اس کو close کر لیتا ہو DTP میں packet اٹریشن میں لاس ٹھم تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا تو میں اب ادھر کنفگر کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے DTP open کر لیتا ہو کس تھوڑا سا تیوری پڑھ کے تب تک یہ سٹارٹ ہو جائے دو ہم کر چکے تک کیا تک ہے ایکس سپورٹ اور ٹرنک پورٹ ہم کر چکے تک ٹرنک ہیں کے دو پروٹو بول تے اب بھی دوبارہ اس کو تھوڑا سا رواز کر دوں گا اس سل والا تھا جو کہ سس کو الہ تھا اور ایک ڈاٹ ون کے جو ٹرنک ٹیگ لگا دیتے ہے نیٹیو ویلین بھی ہم کر چکے تے جو کہ بیڈی پار ون تا اگر ایک ایک پکٹ آئے جس پہ ٹیگ نہ ہو تو اس کو نیٹیو ویلین کے تے اور ہم نے بھی چینج بھی کیا تھا پھر یہ آگیا ڈیو ٹی پی کیا ہوتا ہے ڈائینامک ڈرنک پروٹوپولز اگر آپ کو یاد دے جب ہم دونوں سوچ ٹو سوچ لنگ جو تھے ان کو ٹرنک بنا رہے تھے تو میں نے صرف ایک سوٹ ٹرنک بنا تھا اور دوسرا آٹومیٹک بن گیا تھا وہ کس وجہ سے کیونکہ بائی ڈیوائیس میں ڈیو ٹی پی آن ہوتا ہے ڈائینامک ٹرنک پروٹوپول ایک ایسا پروٹوپول جو دائینامک دوسرے سوٹ کو ٹرنک بنا دیتے ہے تو اس کو ڈیو ٹی پی کہتے ہے اور یہ سوٹ پروٹوپول بائی ڈیوائیس آن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب میں ایک سا ٹرنک بنا رہا تھا تو دوسرا آٹومیٹک بنا رہا تھا اس کی ریزن کیا تھی ڈیو ٹی پی تھی تو اس کو ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں لیکن اگر اس کے یہ ہے کمبینیشن بائی ڈیفارل ہر پورٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائینامک آٹو موڈ پہ ہوتا ہے دائینامک آٹو اس سائٹ پہ ہے اور ڈائینامک آٹو اس سائٹ پہ ہے تو یہ کیا بنے گا ایکس پورٹ جو کہ ایکس پورٹ ہم ایکس ایکس ہم کر چکی ایکس سوچ موڈ موڈ ایکس کر دو تو سرپ اے کی ویلین کا ہوتی ہے سب ویلین کا ڈیٹر لے جاتے ہیں یہ دو موڈ آور ہے دائینامک آٹو دائینامک ڈیزائری بل تو اگر ایک سائٹ آٹو دوسرا آٹو تو ایکس سوگا آٹو اور دیزائری بل ٹرنک ہوگا اور ہم نے یہ کیا تھا جب میں نے ایک سا ٹرنک کیا تھا تو دوسرا آٹو ہوتا ہے نا تو ٹرنک بن گیا تھا اگر ایک آٹو ہو دوسرا ٹرنک بنے گا اور ایک ایکس ہو دوسرا آٹو تو ایکس بنے گا ایک ڈیزائری اور ٹرنک ٹرنک ہوگا ٹرنک اور ٹرنک یہ سب سے بیس سیچویشن ہے کہ دونوں ساٹ کو ٹرنک بنا دو اور اگر ایک ساٹ آپ نے ایک ساٹ کر لیا کہ بھائی آپ ایک وی لین میں ہو سکتے ہو تو ہماری لئے مسئلہ ہو سکتا ہے ایک ساٹ سب وی لین کا پارٹ ہے دوسرا ساٹ ایک وی لین کا تو ادھر سی سب کا ڈیٹا ہے گا ادھر سی کہ نہیں میں تو ایک وی لین کا لے سکتا ہو تو یہ سوچویشن توڑی سی خطرناک ہے یہ نہیں ہونے چاہیئے سیم اگر ایک ساٹ آپ نے ایکس کر دوسرا ٹرنگ بنائے شاہی یہ ساٹ ہو یا سرڈ مسئل تو ایک یہ possibility ہے جو کہ ابھی ہم اس کو چیک کر کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ دونوں سوچویشن آپس میں کنیکٹی ہے ٹھیک ہے تو میں اگر ان کو آن کر دوں تو یہ ساری کمبینیشن ہے اور جو کی بھی ہم نے چیک کی تھے تو میں کیا کر لیتا ہو یہ دونوں سوچویشن آپس میں گیگا بیٹ 0 سی کنیکٹی ہے دونوں کو میں ایک ایس ون ہے دوسرا ایس ٹو کچھ باقی میں نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح کر لیتا ہو یہ بھی صحیح چلو اور دونوں سوچویشن کو آن کر لیتا ہو کیونکہ یوزر موڈ ہے اور یوزر موڈ سے ہم نے جانا ہے سب سے پہلے شو انٹرفیس ٹرنگ چک کر لیتے ہے تو کوئی ٹرنگ بھی نہیں بنا کیونکہ بھائی ڈیفارڈ نہیں ہوتا شو انٹرفیس ٹرنگ تو کچھ نہیں بنا ہے جس پورٹ سے یہ کنیکٹڈ ہے اس کا ڈیفارڈ سچویشن چک کرنے کے لئے شو انٹرفیس ٹرنگ سوچ پورٹ لگ دوں گا کہ مجھے اس پورٹ کی سوچ نہیں بریف سے تو ہمیں وہ بریف لی شو کرے گا یہ کمانڈ ڈیفرن ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں اس کا نام زیرو سلیج زیرو ہے اس پھر سوچ پورٹ اینیبل ہے مینز یہ سوچ پورٹ ہے مینز اب کسی یہ سوچ کا ایک پورٹ ہے بریف موڈ کون سا ہوتا ہے جو کہ میں نے بتایا ڈائینامک آرٹو ہوتا ہے یہ کہہ رہے کہ میں بریف جو ایڈمنیسٹریٹیو موڈ ہے مینز جو کہ اس سوچ کا ڈیفارڈ موڈ ہے وہ ڈائینامک آرٹو ہے اس کا چیک کر لیتے ہیں اس میں ہم نے کوئی کنفیگریشن نہیں کی یہ خود بخود جو ہے وہ ہی ہے تو یہ بھی کہہ رہے کہ میں ڈائینامک آرٹو ہوں یہ بھی ڈائینامک کٹو ہے تو کیا بن جائے گا ایکس سپورٹ تو یہ کہہ رہے کہ میں دونوں ہم ایکس سپورٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور ان کیپسیلیشن اس کا نیگوشیشن کی ترو ہے چاہے آپ ان کیپسیلیشن آئی ایس لیون ڈال دو یا ڈائینامک کیو ڈال دو جو کہ ہم نے کیا آرٹو ہو یا کون سوال ہے وہ کر لیتے ہے ہاں ٹرنگ یہ والا اگر میں ایک ٹرنگ بنا دو دوسرا ڈائینامک آرٹو ہے تو کیا بنے گا جو کہ ہم نہیں کیا تا last time تو میں اس کو clear کر کے انٹر فیس گیگا بائٹ ہے gig 0 0 اس پہ کیا سوری enable mode ہے تو enable configuration ادھر میں نے لکھا g0 0 switch port mode یہ اس کے mode ہے یا تو اس کو access بنا دو جو بائی ڈی فارڈ ہوتا ہے یا اس کو ڈائینامک بنا دو ڈائینامک میں inside auto ہے اور desirable جو کہ ابھی mash ڈائینامک ڈائینامک inside دو ہے auto ہے اور desirable ہے desirable means کہ اگر desirable on کیا تو وہ trunk بنے گا اس کی خواہش ہے کہ میں trunk بنوں آٹو کی خواہش ہے اگر دونوں side auto ہے تو وہ access بنے گا جو کہ defard والا تھا تو میں نے اس کو کیا کر دیا desirable switch mode پہ گیا interface g0 j میں نے کہ switch board mode dynamic desirable اب dynamic desirable میں ہو ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کیا تھا access تھا اس کو دوبارہ چک کر لیتا ہو دوبارہ وہ command اپ arrow پلایا تو یہ کہ میں تو خود dynamic auto ہوں لیکن اب میرا mode access trunk بن گیا اس سے پہلے access تھا اور یہ negotiation کی طرح ہو گیا اگر میں ادھر چک کر دوں do show interface gig 0 slash 0 switch port تو ایک کہ میرا mode کسی dynamic desirable کیا ہے تو میں trunk بن گیا کیوں کی فارمولے کے تحت اگر ایک سا dynamic desirable ہے اور دوسرا dynamic auto ہے تو یہ trunk بن گا تو اس وجہ سے یہ trunk بن گیا تو چک کر لیتے کہ یہ trunk ہے کی نہیں ہے تو trunk کمانڈ ہے do show interface trunk یہ ہے نا sorry trunk بلکہ در clear ہوگا وہ توڑا سا head ہے show interface trunk تو یہ کہہ رہا ہے کہ g0 slash 0 جو ہے وہ auto negotiation کی true encapsulation isl ہے میں نے کہا دو ہے وہ isl ہے ایک ڈاٹ ون queue ہے ابھی ڈاٹ ون queue میں چینج کروں گا یہ کہ رہا کہ میں trunk بن گیا auto negotiation کی true ادھر کہ رہے کہ مجھے کسی نے desirable کر دیا تو میں negotiation کی true trunk بن گیا یہ دونوں کہ میں trunk بن تو اس نے auto کے ساتھ کہ آپ بھی trunk بن و لیکن اگر دونوں auto auto ہوتی تو نہیں بنتا جو کہ default تھا ٹھیک ہے تو change کر لیتے ہے interface gig 0 0 پہ جا کے switch port mode اس کو میں man wole trunk بنا رہا تو یہ مجھے error دے گا یہ کہ رہے کہ آپ auto mode میں ہو auto mode سے نکلنی کے لئے protocol change کر دو تو میں نے کہ switch port trunk encapsulation کون سا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا دو encapsulation ہے .1Q ہے اور ISL ہے لیکن میں آپ کو بتایا کہ ISL use ہی نہیں ہوتا لیکن اس میں show کر رہا ہے تو اس وجہ سے تو میں سویچ port mode trunk یہ سمجھو کہ میں نے اس start کو trunk بنایا اب یہ situation یہاں تو same to same رہی گی لیکن ISL کی through .1Q آجائے گا یہ کہہ رہے کہ میں auto negotiation کی through negotiation کی through .1Q کو use کر trunk بن گیا اس سے پہلے میں auto لیکن negotiation ISL 0 switch port یہ کہہ رہے کہ میرا mode کسی نے force pully trunk بنایا تو میں trunk بن گیا لیکن میرا encapsulation کسی نے change کیا .1Q میں کیونکہ میں نے کیا نہیں chanj کیا اب آتی ہے do show interface trunk اب یہ ڈیزاریبل show نہیں کر رہے کہ مجھے کسی نے force pully trunk بنایا negotiation کی through نہیں ہو properly انہیں مجھے trunk بنائی اور یہ ان کے فیلیشن اوز کر کے trunk بن گیا ٹھیک ہے تو دو تین ہم نے چیک کی ہے auto auto access تھا desirable آٹو trunk تھا trunk آٹو چیو تھا وہ بھی trunk تھا ٹھیک ہے اب کون سی اور رہے گئے آٹو آٹو تو access ہوتا ہو تو بار ڈی فار تھا آٹو desirable وہ بھی ہم نے چیک کیا trunk بن گیا dynamic auto trunk بھی ہم نے چیک کیا وہ trunk بن گیا dynamic auto اس کو access بنا دیتا ہو تو اگر میں اس interface میں already ہوں تو میں نے کہ switch port mode access بن جاؤ ٹھیک ہے تو اب ادھر سے trunk کا جو چکر ختم ہو جائے گا ایکسس ہو جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اگر show interface 0 switch port کر دوں تو کہ میں auto ہوں اور وہ side جو ہے وہ access ہے تو اس وجہ سے ہم access بن گئے کیونکہ rules کہہ رہے کہ ایک side اگر auto ہو اور دوسرا access کر گیا تو یہ access بن گا تو دونوں side access بن گئی اگر میں اس کا check کر دوں show interface کی 0 switch port یہ کہ رہے کہ مجھے کسی نے statically access بن فورس پولی next کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ اگر trunk کو دوسرا access کر دیا اس کی value نہیں ہے یا دوسرا trunk اور ایک side access کر دیا تب بھی وہ ish ہوگا اگر access کر دیا definitely ہو تو access ہی بنے گا میں نے force pulley اس کو access کر دیا اور اس کو بھی access ہی بنے گا ٹھیک ہے اگر ایک side trunk بنائے اور دوسرا بھی force pulle trunk بنائے تب trunk ہوگا جو کہ بہترین situation یہ ہے اس کو بھی force pulle trunk بنا دو اور اس کو بھی force pulle trunk بنا دو اور اس کی طریقہ یہ ہے کہ میں ادھر آکے interface 0 0 ادھر بھی لگ دوں switch port mode trunk سب سے پہلے protocol change کرنا switch port trunk encapsulation dot one اور یہ use کرتے نا normally اب میں کہوں گا switch mode trunk اس کو بھی trunk بنائے اور switch port mode trunk دون trunk trunk ہوگے تو اگر interface trunk کر دوں آن ہے اور ادھر mode یہ ہے اور اگر میں ادھر show کر دوں شو interface trunk تو ادھر بھی آن ہی ہے اور encapsulation دونوں کمین دونوں آن 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 موڈ ہے میں ایک اور چیز بھی بتا رہتا ہوں جو کی security hole ہے normally ہم یہ ڈی ٹی پی کو off کر لیتے ہے ڈی ٹی پی سے کیا ہوتا اگر آپ کے پاس کالی linux ہے جو attacker use کرتے ہیں اگر وہ اپنے site کو کیا کرے trunk بنا دے کسی طریقے سے تو automatically switch کا end automatically trunk بن جائے گا کیونکہ 8 اوپیا ہوتا ہے trunk سے سب data آتا ہے سب vlens کا اگر suppose vlens 1 میں ہے سب vlens کا data اس کے پاس آئے گا اور اس کو hack کر سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہے best practice یا تو دونوں کو on on رکھ دو یا ایدھر لکھو میں interface میں already switch port no negotiation یہ command یہ سارے port پہ اپنے apply کرنے interface range سب پہ لکھ اگر اس کا میں کیا کر دوں switch port mode trunk کر دیا نا لیکن ایدھر کیا کیا ہے یہ trunk نہیں بنے گا شو interface اچھا یہ trunk ہے کیونہ ہم نے force بھولی کیا تھا تو اگر میں اس کو interface gig 0 slash 0 پہ جا کے switch port mode dynamic 8 کر دو جو کہ یہ تھا نا switch port ہاں کیونکہ اس پہ ہم نے negotiation آن کیا ہے تو پہلے negotiation کو ختم کرنا ہے switch port negotiation وہ کہہ رہے کہ میں desirable auto محسلے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے بتائے گیا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو نہ desirable ہو نہ auto ہو no negotiation ٹھیک ہے تو command بھی آپ نہیں لے رہا ہے صرف آپ کو سمجھانا تھا تو میں اس کو اب اگر کر دوں switch port mode auto پیلانا چاہتا ہو dynamic جو کہ default تھا نا اس کا default default کر دیا اب اس کے بعد میں لگ دیا اگر default ہو اور یہ trunk بنے گا نا automatically جو کہ ہم نے chug کر دیا show interface trunk یہ trunk سوچ port mode access کر دو اب اگر میں اس کو چیک کر دوں شو ساری دو والا ہے تو do show interface trunk trunk نہیں بنے گا یہ سائٹ trunk ہے کیونکہ میں نے یہ command کا اضافہ کیا ہے اور وہ یہ تھا switch port no negotiation کہ آج کے بعد اگر وہ سائٹ trunk بنے چاہے وہ desirable بنے چاہے وہ auto بنے چاہے وہ access بنے آپ کوئی depend نہیں ہوگا نہ آپ automatically جو وہ کر رہے ہو بن جاؤ اس سے پہلے تو combination کی طرح بن رہا تھا تو اب یہ combination کام نہیں کریں گے اور اس کے لئے command یہ ہے اور یہ ہم apply کرتے سب سے پہلے جب switch configure کرتے سب switch port mode trunk ٹھیک ہے اب یہ direct اس کی through نہیں ہے یہ ہم نے دونوں کو trunk بنایا ٹھیک ہے to do show interface gig zero switch port ٹھیک ہے تو یہ اس کا mode administrative trunk ہے یہ trunk ہے لیکن negotiation off ہے negotiation کی through نہیں بنا یہ اگر میں اس کا check کر دوں اس کا ہم need negotiation on نہیں کی شو interface gig zero slash zero switch port اس کا negotiation on ہے میں صرف اس پہ apply کی ہے آپ کو show کرنی کے لئے میں کو خیشن ہے آپ 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 کو آپ کو 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 باقی IP اور ان ساری ڈیٹیل شو کرے گا اس کا bandwidth اور یہ یہ کہہ رہے کہ یہ interface up ہے connected ہے اس کا mac address یہ ہے mto maximum packet اس سے یہ گزر سکتا ہے کیونکہ یہ gigabyte ہے تو اس سے اتنا bandwidth ہے اس کا delay اتنا ہے reload روڈ ہے ہاں یہ جنرل چیزیں جو ہے یہ بھی ہم آگے کریں گے جب کوئی ہاں جس طرح آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کون سا duplex mode جو کہ ہم نے موڈ میں کیا تھا تھوڑا سا یہ interface ہم نہیں کہ کہ آٹو duplex ہو ٹھیک ہے اور شاید میں نے یہ بتایا تھا گیگا بیٹ کا اس interface تو پھر آپ جنرل چیزیں شو کریں گے لیکن میں کہہ رہا اس کے آگے بہت سی چیز ہے میں کہہ رہا کہ نہیں مجھے ساری چیز اچھا specific کیونکہ اس mode سے نکل کے اور command آپ کو شو کریں شو command موس لی چلتے ہے میں اس status چاہیے اگر آپ کو اس کا status چیک کرنا ہو تو status command ہے تو اب اس کا status دکھائے گا کہ یہ connected ہے اور trunk ہے دوپلیکس اس کا auto ہے اور speed بھی auto ہے یہ دو چیزیں ہم کر چکے تھے جب اس میں error ہوگا تو آپ کو ادھر شو کرے گا کہ یہ error مقصد یہ تھا تو اس وجہ سے میں یہ نہیں لکھ رہا تھا بہت سارے ہیں اور بھی ہے لیکن میرا کام یہ والا تھا میں نے یہ switch port لکھا کہ مجھے show interface switch port related جو چیز ہے وہ show کر دو اس وجہ سے میں یہ check کرنا چاہتا ہوں تو یہ combination تھی آپ کو آلموس کلیر ہے آپ گھر میں apply کر سکتے آچھا یہ pick iteration میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن last time جب میں نے time auto کر دیا دوسرا desirable تو وہ نہیں بن رہا تھا time لے رہا تھا اس کو پڑھا رہا تھا میں نے اس دفعہ اس کو ادھر بنا دیا ٹھیک ہم yes of course ملکل ادھر تو کامل ہے اور ادھر بھی کرتے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر countries کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسری countries سے بھی کرتے اور ان سیٹ بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر تو پھر بھی اتنا خطرہ نہیں ہے باہر سے ان کو ہے زیادہ کیونکہ لاز ٹائم جو وان اکرائی اٹیک جو ہوا تھا وان اکرائی ایک سیبر اٹیک تھا اس میں پورے سسٹم جو ہے ان کو ان کر لیتے ہے جب تک آپ ان کو پیمنٹ نہ کر دو تو کوئی بھی پروسیجر نہیں ہوتا تا کہ آپ اس کو ریکوور کر سپورٹ ڈیٹا رکھو سارے فائروال پاس کر کے ایک اٹیک ریسنٹلی ہوا تھا اگر میں اس کی پکچر دکھا سکو یہ اٹیک جو ہوتا ہے یہ نارمل کیا کرتا ہے یہ بہتر ان توڑے سی پیسی دیا ہے یہ ڈیٹا کو ان کر لیتے ہے آپ کے پاس لاس سی چویشن کیا بج جاتے ہے کہ یا تو سسٹم کو فارمیٹ کر دوبارہ وینڈو ڈال دو اور سارا ڈیٹا جو آپ کا ہے وہ چلا جائے گا لاس بالکل یا آپ نے ایک نمبر شو کر لیتے جب ان کو کر کر تو ایک نمبر ڈسپلی ہو جاتا ہے یہ نمبر ہے پیپال کی ترو ہمیں اتنے پیمنٹ کر لو ڈالرز میں بہت زیادہ ہوتے ہے اور ہم آپ کو ایک کی سنٹ کر لیں گے وہ کی ادھر ڈال دو تو یہ پورا ان کرپٹڈ ہو جائے گا تو یہ اٹیک ریسنٹلی سعودی عربی میں ہوا تھا یوں تو اس نے سارے فاروال کو کرس کر کی جس طرح یہ ہے میں نے اس کو ان کرپ بنایا ہے جب تک کسی کی پاس پاس وڈ نہ ہو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہاں اگر میں اس کو فارمیٹ کر دو تو فارمیٹ ٹو ڈیٹا تجھے جائے جس طرح آئی پی فون ہے ای پی فون نو یہ کون ہے اگر کوئی کسی طریقے سے وہ کانٹرٹ کر لے تو واپس کر دو کچھ نے کچھ تو دے نہیں لیکن یہ کسی یوز نہیں سنگاپور میں ایک دو بند ہے جو کچھ کر کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے پورا ڈیٹا وہ اس کو فارمیٹ کر لیتے کلاوڈ سے سب کچھ تو یہ اس ٹائپ کی ایک چیز تھی صحیح ہے تو یہ تھا تو ہم نے یہ پارٹ کر دیا اب جو ہم کرنے والے ہے وہ ہے وی ٹی پی ٹھیک ہے وی ٹی پی کو پڑھنی کے میں کیا کر لیتا ہو کر کی تا کلیر ہو پھر ادھر بھی کر آ لیتا ہوں یہ ہم نے یوز کی دی ٹھیک ہے نیکس جو ہے کہ ہم شاید بی ٹی پی اس لیکچر میں آئیے ہے وی ٹی پی کیا ہے وی لین ٹرنک پروٹوکول وی لین ہم پڑھ چکے ہے ٹھیک ہے ٹرنک بھی ہم پڑھ چکے ہے یہ ایک ایسا پروٹوکول ہے جو کہ اگر آپ ایک سوچ میں وی لین بنا دو تو یہ آٹومیٹکلی سب سوچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی لازٹ ٹیم ہم نے کیا تھا پہلے میں نے وی لین ایٹی ایدھر بنایا وی لین ایٹی ایدھر بنایا وی لین ایٹی ایدھر بنایا یہ نہیں تھا کہ میں ایدھر بنا دو اور ایدھر بھی بن جائے اور ایدھر بھی بن جائے جو میں نے لازٹ ٹیم کہتا کہ ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے اور اس کو کہتے وی ٹی پی وی لین ٹرنکنگ پروٹوکول لیکن یہ صرف سکو ڈیو آس پی ہی چلتا ہے دوسرے سوچ ٹیکنالوجی ہے لیکن کانسپٹ سیم ہوتے ہے اب یہ کام کرتا کس طرح ہے لیکن اس کے لئے کچھ کانڈیشن ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں نے بنا دو آیا یہ دوسری سوچ میں بن جائے گا نہیں اگر میں ادھر کنفیگریشن بنا دیا نا تو ٹیکنکلی تو یہ ادھر بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ادھر نہیں ہوگا اگر میں ادھر چک کر دوں شو ویلین بریف ادھر ٹین نظر نہیں رہے کیونکہ ٹین کو میں نے اس سوچ میں بنایا تھا اگر میں چک کر دوں تو ادھر ویلین ٹین بن گیا ہے کیونکہ اسی سوچ میں بنایا تھا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے پاس بہت سوچ سوچ ہے اور ایک میں ویلین بنانا چاہتا ہو اور یہ ویلین میں سب میں بنانا چاہتا ہو تو یہ تو ہر سوچ میں مجھے انڈیویجولی جانا ہوگا اور اس میں لاغن کر کی ویلین ٹین بنائیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہے وی ٹی پی وی لیکن وی لیکن ٹرنکنگ پروٹوکول آن کرنی کے لئے کانڈیشن ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ سوچ ٹو سوچ لنگ جو ہے یہ کیا ہونا چاہیے ٹرنک ایک کانڈیشن یہ ہے دوسرا یہ کانڈیشن جو یہ پورٹ ہے سوچ ٹو سوچ چاہیے کچھ بھی ہو وہ تو ہم نے بتایا کہ بیس پریکٹس یہ کہ دوسرا ساٹھ کو ٹرنک بنا دو اور نو نیگوشیشن آن کر دو لیکن ادھر ان کا یہ ہے کہ چاہیے وہ آٹو سے کر رہے ہو یا مینوالی کر رہے ہو آپ کے مرضی ٹرنک بنا دو کانڈیشن سوچ یہ ہے لیکن ٹرنک آپ کس طرح بناتی ہو ہر بندی کا اپنا اپروچ ہے انہوں نیگوشیشن کو آف کر کے تاکہ ہم مینوالی بنائے کوئی لوگ کہ نہیں مجھے کوئی کیر نہیں کرنا ہے مجھے دیزاریبل سے کرنا ہے سیفیس یہ رہتا ہے تو یہ کرنا ہے ایک کنڈیشن دوسرا یہ کہہ رہا ہے کے ایک وی ٹی پی ڈومین نیم سیٹ کر دو وی ٹی پی ڈومین نیم سیٹ کر دو لیکن وہ سب پہ سیم رہے سب پہ کیوں اٹھی ٹائم ایک نام دے سکتے ہو تیسرا کنڈیشن ہی کہ وی ٹی پی پورے سویچز میں چاہیے جتنی بھی آپ کی سویچز ہے سیٹ کیا تو وی ٹی پی وہ پاسورڈ سب پہ سیم ہو بس یہ کانڈیشن ہے تو اگر میں یہ کانڈیشن پورے کر دوں تو میں وی ٹی پی کنفیگر کر سکتا ہو جب میں ایک میں وی لین بناؤں گا آٹومیٹکلی سب میں بن جائے گا تو تیوری پڑھ کے آتے ہے تو اگر ایک وی لین بنائے تو دوسری کو کس طرح پتا چلے گا ری وی جن نمبر سے ری وی جن نمبر کیا ہوتا ہے کمانڈ ہے شو وی ٹی پی سٹیٹس ادھر ایک ری وی جن نمبر ہے یہ بائی ڈی فارڈ زیرو ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایک وی لین بنا دیا اگر میں ادھر چک کر دوں شو وی ٹی پی سٹیٹس تو بائی ڈی فارڈ یہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ بائی ڈی فارڈ تو فائپ وی لین آلڈی ہے نمبر کیا کرتا ہے جتنی بھی آپ وی لین بناتے ہو ڈی لیٹ کرتے ہو رینیم کرتے ہو نام دیتے ہو تو یہ ریویجن ہائی ہوگا اس لئے یہ ہائی ہوتا ہے تاکہ یہ دوسری سوچ اس کو بتا سکی کہ میرے سوچ میں کسی نے کنفیگریشن کی ہے کچھ ڈی لیٹ کیا ہے کچھ رینیم کیا ہے تو اٹ میز میں ہائی ہو جاؤ گا تو باقی بھی میرے سے وہ ڈیٹا لے وہ بھی آپ پہ آ جائیں گے تو اگر میرے پاس ویلین ڈیلیٹ ہے تو ادھر بھی ویلین ڈیلیٹ آ جائیں گے جب پریٹیکل کریں گے تو کلیر ہو جائے گا ہر فائیب منٹ کے بعد یہ آپس میں کمیونکیشن کرتے ہے ٹھیک ہے وی ٹی پی کی تین موڈ ہے سی سی این لیول تک ہم دو موڈ کرتے ہے وی ٹی پی موڈ آن ہوتا ہے ون اور ٹو میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے آپس میں کمپرٹیبل ہے اگر سب وی ٹی پی موڈ ون پہ ہے دوسرا تری میں ہے تو کام نہیں کرے سب موڈ ہے اس کے ون آر ٹو جو ہے یہ سی ملر ہے تری توڑا سا ڈیفرنس ہے جو کی سی سی این پی میں پڑھ آتے ہے یہ ہو گیا اس کی کام یہ ہے وی ٹی پی سرور ہے اس میں اگر اپنی ویلین ایڈ کر دیا تو سب تک جائے گا اور یہ اس سرور کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی تین موڈ ہے وی ٹی پی کے کلائنٹ سرور اور ٹرانس پیرنٹ بائی ڈیفرن ہر سوچ جو ہوتا ہے وہ سرور موڈ میں ہوتا ہے وی ٹی پی سرور وی ٹی پی سرور میں کچھ نہیں گیا یہ وی ٹی پی ڈیفرن ہے ہر سوچ کلائر کرا دوں گا اور سنگ پی کر سکتے ہو یہ دو چیز کیا ہوتا جب پریکٹیکل کریں گے کلائنٹ موڈ میں یہ ساری چیز آپ نہیں کر سکتے صرف آپ ایک سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس آگئے تو دوسروں کو دے سکتے ہو لیکن خود کچھ نہیں کر سکتے پرانسپیرن موڈ میں آپ وہی ساری چیز کر سکتے ہو جو ایک سرور موڈ میں کر سکتے ہو لیکن یہ ویلین لوکل ہوں گے یہ ویلین دوسروں کو نہیں دیں گے جب پریکٹیکل کریں گے تو اور کلیر ہو گا صرف ذہن میں رکھ دو ہم نے کہا سرور موڈ میں ہم کر سکتے 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 سب کچھ کر سکتے ہے اور جب ہم ویلین بناتے ہے تو فلیش فائل میں ایک فائل بن جاتا ہے ویلین ڈار ڈیل یہ ساری ویلین ادھر جمع ہوتے رننگ کنفیگریشن میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر ایکسٹینڈ ویلین ہے تو آئیں گے لیکن اگر نارمل ویلین ہے تو نہیں آئیں گے یہ ہم پڑ چکے تھے کلائن موڈ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی نے بنائے تو میں accept بھی کر سکتا ہوں سپوز اس سیناریو میں یہ سرور ٹرانسپیرن ہم نے پڑا وہ سب کچھ کر لیتے ہے اور ٹرانسپیرن موڈ میں کم اور بھی ہوتا ہے اس کا یہ ریویجن نمبر یہ زیرو ہی رہے گا جتنی میں ویلین بناتے ہو ریویجن نمبر تو تب یوز ہوتا ہے تاکہ کچھ بنا دو دوسرے کو اپ ڈیٹ کر سکو تو ٹرانسپیرن میں تو خود کلئے بناتے کسی کو اپ ڈیٹ کرنے نہیں بناتے تو اس جیسے اس کا ریویجن نمبر ہمیشہ کیا رہتا ہے زیرو ٹھیک ہے اور وی ٹی پی ایڈورٹائزمن جو کہ میں نے کہا تری ہنڈر سیکنڈ میں یہ بیجتے ہے تاکہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکے ٹھیک ہے وی ٹی پی ورژن ون اور ٹو جو ہے وہ سریپ ون سے لیکی ون سے زی زور فائی مینز وہ نارمل وی لین جو ہے اس پہ کام کرتے ہے ایکس ٹی پی وی لین تو پہلے ہم بنا ہی نہیں سکتے ہو جب ایرر پاس کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھ نا ہے ٹھیک ہے جب میں پریکٹیکل کروں گا دوبارہ ادھر آوں گا تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے جس طرح ایک ہوتا ہے وی ٹی پی پرون ہم نے ایک سوچ جو اس سے پہلے کیا دوسرا میتھڑ ہے وی ٹی پی پرون جو کی بائی ڈی فار آف ہوتا ہے اگر آپ اس کو آن کر دو اگر ادھر وی لین ٹین ہے اور ادھر نہیں ہے تو یہ بھی دوسرا میتھڑ ہوتا ہے میں سمجھا دے تو آپ کی یہ ہے وی ٹی پی پرون بائی فار کیا سویچ پورٹ ٹرنک اور ایلاوڈ وی لین اور ادھر سی ریموف کر دیا سکسٹی اور سیونٹی کو کی سکسٹی باقی سویچز میں نہیں ہے پلیز ٹرنک پورٹ آپ یہ ڈیٹا نہ لے جاؤ یہ تھا نا اس لئے ہم نے کیا تھا نا سیم وہی کام ہم وی پورننگ آن کر دیا تو بھی ٹی پی چیک کرے گا کہ یہ سویچ میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو یہ اسکیپ کرے گا نہ جاؤ ٹرنک کو کہا نہ لے جاؤ اس کا ڈیٹا ہم نے ٹرنک کو مینولی کہا اگر میں یہ کمانڈ ٹیپ کر دو تو یہ وہی کام کرے گا جو ہم نے مینولی کہا تھا ٹرنک کو کہ یہ ڈیٹا نہ لے جاؤ یہ لے جاؤ کیونکہ یہ ادھر نہیں ہے یہ آٹومیٹک چیک کرے گا صرف دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے کام دونوں کا سیم ہی ہے اس کو وی ٹی پی پرونی کہتے ہے جس طرح یہ بلکل میں تو کچھ سوچ کو کلینٹ رکھوں گا کچھ کو ٹرنس پرون رکھوں گا تو یہ فضول ہوتا ہے تو ہم وہی مینول میتھڈ ہی یوز کرتے ہے لیکن اچھا کیا محبول گیا تھا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے اور یہ تو میں نے بتا وی ٹی پی کی تین ورجن ہے ون ٹو جو ہے وہ صرف نارمل وی لین کو سپورٹ کرتے ہے وی لین تری جو ہے یہ ایکسٹینٹڈ وی لین کو ہی سپورٹ کرتے ہے جو کہ ہم چیک کریں گے وی ٹی پی تری میں نے کہ اب آتے ہے پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا میرے کیس میں یہ تین سویچز ہے اور میں نے شو بھی کیا جب میں ایدھر وی لین بنایا وہ ایدھر نہیں آرہ تھا کیونکہ ہم نے وی ٹی پی کے لئے جو شرط ہے وہ کانڈیشن پوری نہیں کی ہے سب سے پہلے جو کانڈیشن ہے کہ سویچ ٹو سویچ لین ٹرنگ یہ ہو گیا اور اچھی بات ہے کہ اس سائٹ کو بنا دو اگر آپ چاہتے ہو لیکن ڈیزاریبل سے آٹومیٹک لے ہو جائے گا لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کنفیگریشن فاس اتنیش 0 سلیش 5 سویچ پور موڈ ٹرنگ اور ساتھ ہی ایک اور انٹرفیس ہے جو کی دوسری سویچ سے کنیکٹڈ ہے سویچ پور موڈ ٹرنگ جو کی ترد سویچ سے کنیکٹڈ ہے یہ والا تھا اور ادھر 5 ہے تو ادھر بھی 5 ہے تو ادھر میں کیا کروں گا اینیبل پہ جا کے کنفیگریشن فاس تنر 0 سلیش 5 سویچ پورٹ موڈ ٹرنگ ٹھیک ہے اب اگر میں چک کر دوں شو انٹرفیس ٹرنگ تو اس کا 5 ٹرنگ بن گیا اور اس کی دو ٹرنگ ہوں گی 5 اور 6 اور اس کا 5 ہوگا ایک کنڈیشن پورا ہوگا دوسرا اس نے کہا کہ وی ٹی پی ڈومین نیم سیٹ کر دو سب سویچ پہ کنفیگریشن بوڈ میں لنک ہوں گا وی ٹی پی ڈومین وی ٹی پی کے بعد یہ کمانڈ ہو سکتے ہے ڈومین ہے موڈ ہے پاسورڈ ہے اور ورژن ہے کیونکہ ہم سب کرنے والے ہیں تو میں نے کہا ڈومین ڈومین با ڈیفرن نل تھا میں نے کر دیا سی 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 ہے کچھ بھی رکھ دو ٹھیک ہے تو اب یہ سب پہ اپلائی کرنا ہے نا تو چونکہ یہ انٹرفیس ٹرانگ تھا تو یہ آٹومیٹک کے لیے جو سی 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 نی تھا ادھر آٹومیٹک سی کر لے گا لیکن چیک کر لیتے کی ہے کی نہیں ہے شو وی ٹی پی سٹیٹس تو یہ تو خود ہو گیا یہ اس کا تو یہ ہے کیونکہ نائبر کو بتا رہتے ہے لیکن ترڈ نائبر کو نہیں بتاتے تو اس کا مجھے خود کرنا ہوگا تو شو وی ٹی پی سٹیٹس نہیں ہے نل ہے تو کانڈیشن تو پورا کرنا ہوگا سب سویچ پر اپلائی کرنا ہوگا تو انٹرفیس سوری وی ٹی پی ڈومین نیم سی سی این کیونکہ سی ہونا چاہیے اس نے کانڈیشن میں کہا تھا کہ سب پہ سی رکھ دو نہیں نائبر نے اس کو دیا کیونکہ یہ انٹرفیس ٹرنگ تھا تو اس نے کہا کہ اگر ایک ساڈ اپنی وی ٹی پی صرف یہاں تک مدود ہے کی نائبر کو دے ادھر بھی دے سکتا تھا لیکن نہیں تھا تو ایک سوچ کو بچت ہو جاتی ہے لیکن سب پہ کنفیگر کرنا ہے دو کانڈیشن تیس رہے سب کے ساری سوچز میں ایک سرور موڈ میں ہونا چاہیے اور وہ تو ساری سوچز بائی ڈیفارڈ ہوتے ہے شو وی ٹی پی سٹیٹس یہ بھی سرور موڈ میں ہے اور اگر میں ادھر چکھ کر دوں یہ بھی سرور موڈ میں ہے اور اگر یہ چکھ کر دوں شو وی ٹی پی سٹیٹس تو یہ بھی سرور موڈ میں ہے ہاں ادھر میں ایک آلیڈی ہوں گا تو وہ ہی دھر آئیں گے تو اس تو جیسے وی سو نہیں کرنا چاہیے یہ آٹومیٹکل اب آب ہی جائے گا بھی ہم کنفیگر کرتے آپ کچھ در بھی جانا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ سرور میں بنا دو آٹومیٹکل سب میں بن جائیں گے اگر ہم نہیں چاہتے ہو تو وی ٹی پی موڈ آف کر دو آف موڈ ہوتا ہے اگر آپ کی نہیں مجھے ایک سوچ میں چاہیے دوسری میں نہیں چاہیے تیسری میں چاہیے چاہیے تو اگر آپ کی اس طرح کی سوچویشن ہے تو بہتر ہے کہ وی ٹی موڈ آف ادھر آف موڈ بھی ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ایک بنائی تھا اس کو دوبارہ اوپن ہو میں ایکچولی شروع میں آپ کو سمجھانے کے لئے میں ادھر وی لینڈ بنایا تھا ٹین جب میں ادھر بنائی وہ ادھر نہیں آرہ تھا تو میں وی ٹی پی خوب اگر وی ٹی پی کنفیگر نہ کر دو تو جس سوچ میں جو وی لینڈ بنایا وہ ادھر ہی رہے گا دوسرے میں نہیں جائے گا تیسرا سکس شو کر رہے دو ہو گئی تیسرا کانڈیشن تو سب سرور موڈ میں ہے سرور موڈ میں اس لئے چاہتے ہے اگر آپ سب کلائنٹ بنا ہو تو وی لینڈ بنائے گا کون کلائنٹ موڈ میں تو نہیں بنا سکتے نا تو اس لئے اس نے یہ کانڈیشن لکھی کہ ایک سرور رکھ دو چلے گا سارے سرور ٹھیک ہے ایک سرور باقی ٹرانسپرن ہے تب بھی چلے گا سارے سرور ہے تب بھی چلے گا لیکن یہ نہیں ہو گا سارے کلائنٹ بنا دی تو کون وہ کام کرے گا تو اس وجہ اس نہیں کہ ایک سرور موڈ میں ہو اور لاسٹ اگر آپ نے وی ٹی پی پاس سٹ کیا تو سب پی سٹ کر دو سیم تو اگر آپ نے کرنا ہے تو چلو کر لیتے ہے کانڈیشن ہے وی ٹی پی پاس ورڈ ون ٹو تری میں نے سٹ کیا اب جب یہ سٹ کیا سکیورٹی پرپس کی لیتا کہ کوئی اور ہمیں جائن نہ کرے تو ادھر بھی پھر کر دو وی ٹی پی پاس ورڈ ون ٹو تری تو اگر ادھر کیا تو سب سے پہلے تو ہے وی ٹی پی ورڈ یہ ورڈ ون میں ہوتے ہے اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو ادھر لکھو وی ٹی پی ورڈ ورڈ ادھر آپ کو دو آنگے لیکن ویسی ہے تین ورڈ سپورٹ نہیں کر رہے تو میں اگر اس کو ون کر دیا تو ریال لیڈ ون میں ہے اگر ادھر شو کیا کر رہا ہے ویسی یہ ون ہے پکٹ ریسر میں لیمیٹیشن ہے لیکن اگر ریال میں چک کرو تو ادھر ون لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو ساری ایک وی ٹی پی ورڈ ورڈ ون میں ہے اگر چاہتے ہو تو چینج کر سکتے ہو اس کو وی ٹی پی ورڈ ٹو کر دیا اگر اس کا وی ٹی پی ورڈ چینج کر دو ٹھیک ہے اور اگر اس کا وی ٹی پی ورڈ ٹو دون آپس میں کوئی شو نہیں ہے دون سیم چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو اب کیا ہوگا اس کا ریویجن نمبر جو تھا سوری میں نے ایک کنفیگر کیا تھا تو یہ ریویجن نمبر اچھا کون سا سوچ ہے اچھا اس میں زیرو کیوں شو کر رہا ہے ٹھیک ہے زیرو ہے تو زیرو ہے نا میں نے ایک وی لین بنایا تو یہ کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا چیک کر لیتے ہیں ادھر سے نکل کے شو وی ٹی پی سٹیٹس یہ ٹو اس لے ہو گئے ایک آل لڑی تھا مسئلہ کر رہا ہے تھوڑا سا لیکن خیر تو یہ ٹو ہو گیا اب یہ باقی سوچ اس کو بتائے گا کہ میرا ریویجن نمبر ہائی ہو گیا آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ کر لو میرے پاس جو چیزیں ہیں یہ لو اب یہ کیا کرے گا اس سے پہلے اس کا ریویجن نمبر زیرو تھا تو یہ بھی ٹو ہو جائے گا کیونکہ اس کا ٹو ہے تو اگر میں بھی ٹی پی اس کا بھی ٹو اور اس کی وی لین آٹومیٹکلی سیون ہو گئے سیون اس لے ایک میں نے وہ ٹین بنایا تھا یاد ہے تو اس نے دو چینجز ایکسپٹ کر کے اب ادھر اگر میں چکر دوں وہ وی لین آٹومیٹکلی ادھر ہوگا شو وی لین بریف ٹین اور ٹونٹی آٹومیٹکلی آگئے یہ تو میں نے ادھر نہیں بنائے تھے اور اگر میں ادھر چک کر دوں شو وی لین بریف تو ٹین ٹونٹی آٹومیٹکلی آگئے اور کس وجہ سے اس ریویجن نمبر کے وجہ سے اب چونکہ یہ بھی سرور رہے تو میں تو ادھر بھی بنا سکتا ہوں سرور تری میں کیا کر لیتا ہوں اس دفعہ ایک اور کر لیتے ہیں سب پی سٹ کیا پوچھے گا نا اگر آپ نے پاسورڈ سٹ کیا تو سب پی سیم سٹ کر دو پاسورڈ کا کام یہ ہے کہ یہ سیکیور ہو جائیں گے جس کے پاس ایک پاسورڈ ہے وہ وی ٹی پی ڈومین میں انٹر ہو سکتے ہیں ہمارے ڈومین کو جین کر سکتے ہیں سی سی این اے کو اگر میں ٹین بناوں گا تو اس کی پاس جائے گا لیکن اگر اس نے پاسورڈ سٹ نہیں کیا اور باقی سیم چیزیں جو میرے ہیں یہ ہے تو وہ نہیں کرے گا اگر نہیں آپ کا ایک چیز میچ نہیں کر رہا ہے۔ کانڈ possessions میں یہ تا کہستو tube link trunk اس نے کہا کہ میرے پاس ٹرنگ ہے پھر پڑ اس نے کہا کہوی ٹی پی ڈومین ہے تو اس نے کہا میرے بی سی سی این ہے اور آپ کا بی سی سی این ہےphase سرور موڈ اس نے کام تو سرور تو سارے ہیں تو اس نے کہا یہوں کیا میں لیکن سیکیورٹی پرپس کے لئے تاکہ ہر کوئی جائن نہ کرے اب میں لاسٹ سوچ میں ہوں میں نے وی لینڈ فورٹی بنایا ریویجن نمبر ہے ٹو دو چیزیں کسی نے چینج کی ہے فورٹی کر دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا نام لگ دیا آئی ٹی اب مجھے بتاؤ کہ ریویجن نمبر کیا ہوگا اور ریویجن نمبر نہیں یہ فور ہو جائے گا ہم نے دو کام کیے یہ آپ کو کہا خیر ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے وی لینڈ بھی بنایا اور اس کا نام بھی رکھ دیا تو میں نے دو چینجز کی بڑھا دیے اب یہ باقی کو اپ ڈیٹ کر لے گا اس سے پہلے ٹو تھا تو پورے نیٹ ورک میں کہے گا کہ کسی کے پاس چینجز ہے تو اس نے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا وی لینڈ بھی زیادہ کر دی اب جو فورٹی وی لینڈ تھا یہ ادھر بھی بنا ہوگا اللہ سوچ میں فورٹی بھی ادھر آئے گیا ویلت آئی ٹی نیم انسٹنٹلی ہوتا ہے بالکل اب باتیں ایک اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں شوووی ٹی پی سٹیٹس ریویجن نمبر فور ہے نا میں نے کہا یار نو وی لینڈ نو وی لینڈ ٹین میں نے بنایا تھا نا شروع میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تو آئے یہ ریویجن نمبر کیا ہوگا تو آئے یہ ریویجن نمبر ہائے ہوگا یا ڈاؤن ہوگا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ہائے ہوگا بس آپ کو کانسپ کلیر ہے اس کا ریویجن کا کم یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلیٹ کر دو تو یہ کم ہو جائے گا یہ پھر بھی ہائے ہوگا تاکہ یہ دوسروں کو بتا سکیں کہ میرے پاس کوئی چینجز ہے یہ فائف ہے تو اب یہ کہے گا کہ آپ نے کسی پوری نیٹورک میں کسی کے پاس کوئی چینجز آئی ہے وہ ریویجن آئے ہوگیا چیک کر دو تو جب انہوں نے چیکیا ہو یار ٹین تو گیا ہے یہ پرانا ہے اب اگر میں دوبارہ چیک کر دو تو یہ اپنے آپ سے ٹین ڈیلیٹ کر لے گا کہ کسی نے ڈیلیٹ کیا ہے سرور موڈ میں اس کے پاس ٹین آل لیڈیتا یہ ہے جب میں دوبارہ چیک کروں گا یہ ٹین غائب ہو جائے گا کیونکہ ریویجن نے اس کو بتا دیا ٹھیک ہے تو اگر میں اب ادھر لکھ دوں تو ادھر نہیں ہونا چاہیے ٹین اچھا سٹل ہے تو اس میں کوئی ایشو ہے ابھی دوڑے دیر بعد یہ ختم ہو جائے گا ان کو بتا دے گا کہ ٹین کو ڈیلیٹ کر دو اس کے پاس آئے بھی نہیں ہے یہ فائف ہونا چاہیے نا یا تو لین میں کچھ ایشو ہے خیر آ جاتا ہے پیکٹ رہے سے ہمیں کبھی کبار یہ آ جاتا ہے لیکن ہو جائے گا سٹل ادھر ایر شوک کر رہے ہیں ادھر سے ریموو ہو جائے گا کیونکہ دوسری سوچ میں تو ہو گیا یہ جو تھا ٹھیک ہے ادھر سے ریموو ہو گیا تینوں سرور موڈ میں ہیں سرور کا تو ہمیں کانسپٹ کلیر ہو گیا میں نے ریموو بھی کر دیا اچھا موڈیفائی بھی کر سکتے ہو ٹونٹی کا نام کیا ہے وی لینڈ زیرو زیرو ٹو اور سب سے پہلے ریویجن نمبر چک کر لیتے ہیں شووی ٹی پی فائب ہے اب اگر میں جا کے وی لینڈ ٹونٹی منٹر ہو گیا اس کا نام میں نے چینج کر دیا ایچ آر کر دیا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا سٹیٹس سکس ہو جائے گا اگر میں نے یہ موڈیفائی کر دیا تو چاہے آپ موڈیفائی کر دو ڈیلیٹ کر دو ریموف کر دو یہ ہائے ہوتا جائے گا میں نے ٹونٹی کا نام اچ آر کر دیا نیم چینج کر دیا تو یہ اس کے پاس بھی آ جائے گا سوش ٹو کے پاس ٹھیک ہے اور اس کا نام اچ آر کر دیا اور اگر شووی ٹی پی سٹیٹس کر دو تو یہ بھی سیکس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ادھر بھی ہونا چاہیے اس کا سٹیل فور ہے شاید ابھی چینج ہو گیا ہاں اب چینج ہو گئے تو سیکس ہو گیا اور ویلین ٹین ادھر نہیں ہوگا اور ایک دوسرے ویلین ٹونٹی کا نام چینج ہوگا ٹین غائب ہے اور ٹونٹی کا نام اچ آر ہے ٹھیک ہے یہ تو تا چاہیے آپ ڈیلیٹ کر دو ریموف کر دو اور تینوں سوش کر سکتے ہیں کیونکہ تینوں سرور موڈ میں ہے اب آتے ہیں میں اس درمیان والے کو کلائنٹ بنانا چاہتا اس سرور موڈ میں اوپر لکھا ہے تو کنفیگریشن میں جا کے وی ٹی پی وی ٹی پی موڈ کلائنٹ سرور اور ٹرنسپیرنٹ تین موڈ ہے تین ہم پڑ چکے سرور موڈ میں اب کچھ بھی کر سکتے ہو میں نے اس کو کلائنٹ بنا دیا کلائنٹ کر دیا چک کر لیتا ہو شو وی ٹی پی سٹیٹس یہ کلائنٹ موڈ میں چلا گیا اب ہی آکے کچھ بنا دیتے ہیں ویلین فیپٹی کہ رکھئے ویلین کنفیگریشن نہ میں ڈیلیٹ کر سکتا ہو نہ رینیم کر سکتا ہو نہ موڈیفائی کر سکتا ہو کیونکہ میں کلائنٹ موڈ میں ہو یہ صرف چیزیں لے سکتے ہیں کلائنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فائل سرور میں سرور ہوتا ہے ایک کلائنٹ ہوتا ہے کلائنٹ صرف لے سکتا ہے سرور دے سکتا ہے تو ایدھر بھی وہی کانسپٹ ہے سرور سب کچھ بنا رہا ہے یہ ایکسپٹ کرے گا ٹھیک ہے اب میں اس سوچ میں آکے یہ کلائنٹ میں ہے یہ سرور میں ہے اور یہ بھی سرور میں ہے کلائنٹ کا ایک اور خوبی جان لیتے ہیں میں نے ایدھر ایک اور ویلین بنایا ایٹی کی نام سے تو یہ ریویجن نمبر ہائی ہونا چاہیے سیون سے ایٹ ہونا چاہیے فوویٹی بھی سٹیٹس ایٹ ہو گیا ناو ویلین ایٹ ہو گئے اور ریویجن نمبر سیون ہو گیا اس سے پہلے یہ سکس تھا اور یہ سیون تھا یہ تو اپ ڈیٹ اپنے آپ کو کر لے گا تو کیا ہو جائے گا سیون اور ایٹ ہو گئے ویلین ایدھر آیا ہو گا جو کہ ہم نے ایٹی کی نام سے بنایا تھا ٹھیک ہے یہاں تک تو کلائنٹ ایک سپٹ کر رہے ہیں لیکن آیا اس کلائنٹ نے اس کو دیا ہوگا کی نہیں کی کسی نے بنایا ہے اس سائٹ پہ دیا ہوگا تو ایدھر یہ فورٹی اور ایٹی سٹیپ نظر آ رہے ہیں اب ایٹی بھی آیا ہے اور شووی ایٹی پی سٹیٹس تو ایدھر یہ سیون اور یہ ایٹ ہو گیا تو ایٹ میز جو میں نے کلائنٹ کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ کلائنٹ اپنے آپ کو سنگ پہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو پاس پہ کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ڈیفینیشن میں تھوڑا سا آپ کنگو کہ کلائنٹ کو کچھ ایک اور چیز بھی کر رہا تھا تو وہ یہ تھا تو آپ نے آپ کو سنگ بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کو پاس پہ کر لیتے ہیں ہاں اسے ٹرنک ٹرنک بھی ہے لیکن یہ کلائنٹ وی ٹی پی کلائنٹ موڈ میں ہے تو ویسے تو لوگ سنگ جائیں گی کہ اچھا یہ ایکسپٹ کر لیگا لیکن دوسروں کو کیوں دے گا لیکن دیتے ہیں ہاں اس کا کام ہے کہ یار ادھر کسی نے وی لین بنائی میں نے ایکسپٹ کر لیا اور یہ لو دو موڈ تو کلیر ہو گئے سرور میں ہم سب کچھ کر رہے تھے کلائنٹ میں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ایکسپٹ کر رہے اور دوسروں کو دے سرے اس کو اب میں ٹرنسپیرنٹ بنانا چاہتا ہوں اسی درمیان والے سوچ کو تو ہمیں پتا ہے سب سے پہلے شووی ٹی پی سیکھل جی بنا سکتے ہیں ٹرنسپیرنٹ تین موڈ ہے نا کلائنٹ سرور ہم نہیں کر دی لاس موڈ ہے ٹرنسپیرنٹ لیکن موڈ چینج کر سکتا ہو اگر مجھے اس میں چینجز کرنے ہے تو میں اس کو سرور بنا دوں میں تو کر سکتا ہو لیکن اگر اس کو میں نے کلائنٹ بنیایا تو پھر یہ ویلین نہیں بنا سکتا ویلین ویلین اگر میں بناتا جاؤ تو یہ مجھے کہے گا کہ نہیں بنا سکتے لیکن میں اس کو موڈ چینج کر دوں گا نا کلائنٹ سے سرور بنا دے تو اب تو کر سکتا ہو ویلین سیونٹی بن گیا نہیں کر سکتا ہو یہ تو آپ نے question کیا تو میں نے کیا اب میں دوبارہ وی ٹی پی موڈ کلائنٹ میں چلا گیا اب وی ٹی پی موڈ جو کی لاس موڈ ہے transparent اس کو transparent بنایا لیکن اس سے پہلے یہ چیک کر دو یہ تو clear ہے ریویجن نمبر کیا ہے سیون ہے میکسیم ویلین تو یہ بنا سکتا ہو client یہ تھا اب دوبارہ چیک کر جب transparent میں چلے جاؤ تو یہ zero ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی value نہیں رہ جاتی configuration تو ریویجن تو ہم تب مجھے چاہیے تاکہ میں دوسروں کو update کر سکو اس کی طرح transparent mode کیا کرتا ہے یہ اپنے آپ تک محدود کرتا ہے کہ بس میں ہو اپنا سب کچھ اس کو اپنا نظر آتا ہے دوسروں کا care نہیں کرتا یہ ویلین بناؤں گے تو یہ کسی کی پاس نہیں جائے گا تو آپ کہ کیار ہم transparent پھر بناتی کی ہو ہے یہ اس لئے کہ کچھ condition ہوتے ہے سپوز high level managers ہے یا university chancellor ہے تو university chancellor ایک ہوسکتا ہے تو پوری switches میں ہمیں کیوں ویلین میں بناتا جاؤ ویلین تو اس لئے ہم بناتے ہے کہ اگر ادھر IT کے لوگ ہیں تو دوسری جگہ پی IT کے لوگ آپ کو access کر سکے لیکن اگر ادھر VC ہے تو VC کیوں دوسرے لوگ کو ایکسس کر یا دوسری لوگ VC کیوں ویلین کو کیوں ایکسس کر سکے اگزامپل دے رہا ہوں تو ہم switch کو جدھر VC connected ہے وائس chancellor connected ہے تو اس switch کو transparent بنا آ دیتے ہے اس میں آپ وہ ہی سب کچھ کر سکتے ہو جو ایک سرور موڈ میں کر سکتے ہو میں نے ویلین بنایا 99 ٹھیک ہے نمبر ہائی ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہی 0 کی 0 ہے لیکن ویلین 10 ہو گئے اور اگر میں ادھر چکر دوں show ویلین brief تو ویلین 99 بن گیا ہے لیکن آیا یہ ادھر ہے نہیں ہوگا show ویلین brief 99 ادھر نہیں ہے show وی ٹی پی سٹیٹس یہ ہائی ہوگا نہیں اس کا وہی ریویجن نمبر ہے کچھ بنا دو تو آیا یہ درمیان میں ترانسپیرن یہ ادھر ہوگا اس وجہ سے درمیان درمیان والے کو بنایا تو اب میں اس سوچ ون میں ہو میں نے وی لین بن وی لین کنفیگریشن موڈ میں جا کے وی لین 77 بنایا تو ریویجن نمبر تو ہائی ہو جائے گا نا شو وی ٹی پی سٹیٹس ریویجن نمبر ہائی نائن ہو گیا اب وی لین بنایا تھا سوری بھول گیا وی لین 77 تو 77 ادھر نظر نہیں آرہا شو وی ٹی پی سٹیٹس کیا اس کا وہ ہی زیرو کی زیرو ہے اور اپنے ٹین ہے اور اس کی جو اپنے تی اس کی بائی ٹین ہے تو اس کو کچھ چینج کر لیتے اور بھی بنا رہتے ہے 78 بھی بنا دیتے ہے ٹھیک ہے شو وی لین بریف تو بن گیا اور یہ چک کر لیتا ہو شو وی ٹی پی سٹیٹس تو اس کا یہ ہو گیا اور یہ ٹین ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو درمیان والا سوچ ہے یہ والا اس کا ریوی نمبر ہائی کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ٹین ہی ہوگا کیونکہ اس کے اپنی ٹین وی لین ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک کام کرتا ہے اگر چک کر دوں وی لین نہیں ہوں گے شو وی لین بریف نہیں ہے سیونٹی سکسٹی 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 لیکن اس کو پاس کر دیں گے اس کا ریویجن شو وی لین بریف کر دوں تو ادھر بن گئے سیونٹی 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 ایٹ تو ایٹ مینز کہ ٹرانسپیرن موڈ میں جو بھی کر رہے اپنے تک محدود ہی رکھتا ہے کسی کو نہیں دیتے لیکن اگر اس سائٹ پہ کسی بھی سائٹ پہ کوئی سرور کنیکٹی ہے اور اس نے وی لین بنا دی تو یہ خود تو ایک سیپٹ نہیں کرے گا لیکن دوسروں کو پاس کر لے گا کہ بھائی میں تو ٹرانسپیرن موڈ ہو میں تو کسی کا نہ ایک سیپٹ کرتا ہو نا کسی کو دیتا ہو اپنی وی لین لیکن اگر آپ کو چاہیے یلو کلیر ہے تو ٹرانسپیرن ایک کام ہمارے لئے کرتے اور یہ ان کی خوبی ہے کہ دوسروں کو دے دیتے ہے نا کی یلو سوری یہ وی لین والا تھا تو اب اگر میں دوبارہ تیوری پہ آکی آپ کو سمجھا دو تو آپ کو یہ کانسیپٹ کلیر ہو جائیں گے اور پھر ختم کر لیتے آپ نماز کے لئے تو وی ٹی پی سسکو پروپرائٹری پروٹوکول ہے اور ایک سوچ میں وی لین بنا دو تو آٹومیٹکلی دوسرے میں ہو جاتے ہے اور اس کے لئے یہ یوز کرتے ہے ریویجن نمبر کیا تھا وی ٹی پی سرور لیکن اس کی کانڈیشن اگر پوری ہو تو سوچ ٹو سوچ لنگ جو ہے وہ ٹرنگ ہوتے ہے تو وی لین آٹومیٹکلی سنگ ہو جاتے ہے کلائنٹ موڈ میں میں نہ کریئٹ کر سکتا ہوں نہ موڈیفائی نہ ڈیلیٹ لیکن فارورڈ کر سکتا ہوں فارورڈ ایڈوٹیزمن وہ دوسروں کو دے رہا تھا اور آپ نے لیکن کم نہیں کرتا لیکن دوسروں تک فارورڈ کرے گا فارورڈ ایڈوٹیزمن تو اب آپ کو کلیر ہو گیا ٹھیک ہے سرور موڈ ہم نے پڑا کلائنٹ موڈ بھی پڑا ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسپیرنٹ موڈ کا ہم نے چیک کیا تو ریویجن نمبر ہمیشہ زیرو ہی رہتا ہے کیونکہ ویلیو نہیں رہ جاتی ریویجن نمبر تو ہم اس لئے تاکہ دوسری سوچ کو اپ ڈیٹ کر سکے اور اس کو ضرورت نہیں پڑتی پھر ایڈوٹیزمن 5 سیکنڈ کے بعد بیجتے ہے تو اگر میں اس کو سیمولیشن موڈ موڈ ملا دوں ٹھیک ہے اور ادھر صرف جو پکٹ ہے وہ وی ٹی پی کر دوں سب کو ریموو کر دوں ٹھیک ہے اس کو کلیر کرنے کا کچھ ہوتا ہے یہ نہیں تک اس طرح جو لاز ٹائم ہم نے ختم کی چل اس ویٹ کر لیتے اس کا جو 5 منٹ ہو جائیں گے تو یہ ادھر سے اس پہ ٹک کرنا تھے نہیں یہ ڈی ٹی پی ہے وی ٹی پی ابھی چلا جائے گا 5 منٹ کے بعد آپ اس کو اپڈیٹ کر لے دیں 300 سکنڈ کے بعد ٹھیک ہے تو جب یہ وی ٹی پی کا پیکٹ جائے گا تو آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں گے ٹائم لے ٹھیک تو یہ اس کا یہ تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تو ہم ادورتائیزمن جو ابھی میں آپ کو دکھانے تھا تو یہ پس پی کر لیتے ہے ہاں یہ رہ گیا یہ کورس کا عیسہ نہیں ہے اس اگر آپ چاہتے ہو لیکن اس کے لئے کانڈیشن کیا ہے کہ آپ کے ساری سوچ سروان موڈ میں ہونی چاہیے تو اس کو آن کرنی کیلئے میں جی ایس میں شو کر دوں گا ادھر کمانڈ آویلیبل نہیں ہوتا جانا ہے کنفیگریشن پہ لکھنا ہے وی ٹی پی پرون جو کہ ادھر آویلیبل نہیں ہوتا حقی ہوتا اس طرح ہے ٹھیک اور اس میں کوئی question ہو تو پوچھ سکتے ہو سکتے